آج ہم پاکستان کے ایک دوسرے عرب پتی حکمران خاندان بھٹو خاندان کی فیملی ٹری کی بات کریں گے شریف خاندان کی طرح بھٹو خاندان بھی پاکستان کے ان خاندانوں میں شامل ہے جو پاکستان کی ستر فیصد دولت کو کنٹرول کرتے ہیں چنانچہ آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پر دیکھیں گے کہ بھٹو خاندان کے اباؤ اجداد کون تھے اور یہ لوگ برسگیر کے کس علاقے سے ہجرت کر کے سندھ آئے تھے چونکہ یہ لوگ ہندو تھے تو انہوں نے کس وجہ اور کس کے پریشر میں آ کے اسلام قبول کیا اور اس خاندان کے کون کون سے افراد کو قتل کیا گیا اور زرداری خاندان نے اس خاندان پر مکمل طور پر قبضہ کیسے کر لیا ویورز میں ہوں اتشاہ مرشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انفوٹینمنٹ چینل ویورز بھٹو خاندان کا تعلق راجپوت ہندووں کے بٹی قبیلے سے تھا جنہیں پنجاب میں بٹی جبکہ سندھ میں بھٹو خاندان کے نام سے جانا جاتا ہے کچھ مورخین کے مطابق یہ لوگ ہندوستان کے راجستان کے علاقے میں آباد تھے جبکہ کچھ دوسرے مورخین یہ مانتے ہیں کہ اس خاندان کا تعلق ہریانہ پنجاب کے ایک گاؤں باتوں سے تھا اور اسی گاؤں کے نام سے انہیں بھٹی یا بھٹو کہا جانے لگا اس خاندان کے جدیمجد سیتو بھٹی تھے جو مغل شہنشاہ اور انگزیب عالمگیر کے دور میں جزیہ سے بچنے کے لیے اسلام لے آئے اور انہوں نے شیعہ مکتب فکر کو اپنایا اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے لیے خان کے لقب کا انتخاب کیا جس کے بعد انہیں سیتو خان بھٹی کہا جانے لگا سیتو کی قیادت میں یہ خاندان پہلے سندھ کے علاقے رتو دیرو اور پھر لڑکانہ میں آباد ہوا جہاں یہ لوگ بھٹو خاندان کے نام سے مشہور ہوئے سیتو خان کے بیٹے پیر بخش بھٹو اور ان کے بیٹے ڈوڈا خان بھٹو تھے ڈوڈا خان کے دور میں سندھ میں برطانوی راج کا آغاز ہوا انگریزوں نے ڈوڈا خان کے اثر و سوخ کو دہتے ہوئے انہیں اپنے قریب کر لیا اور انہیں بہت سی جاگیر بھی انایت کی جس سے یہ لوگ سندھ کے جانے مانے جاگیردار بن کے سامنے آئے ڈوڈا خان کے بیٹے خدا بخش بھٹو تھے جو اس لیے بھی بہت اہمیت کے حامل ہے کہ انہوں نے لڑکانہ میں ایک گاؤں گھڑی خدا بخش کی بنیاد رکھی جسے آج بھٹو خاندان کا آبائی گاؤں مانا جاتا ہے اور بھٹو خاندان کے انتقال کر جانے والے تمام افراد کو اسی گاؤں میں ان کے خاندانی مقبرے میں دفن کیا جاتا ہے خدا بخش بھٹو کے بیٹے مرتضی بھٹو کے دور میں انگریز جو پہلے ان پہ بہت مہربان تھے اب مکمل طور پہ اس خاندان کے خلاف ہو چکے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ مرتضی بھٹو اب سندھ کے سب سے بڑے جاگیردار بن چکے تھے اور لڑکانہ سکھر اور جیکب آباد میں دو لاکھ پچاس ہزار اکڑ زمین کے مالک تھے اس کے ساتھ ساتھ اب وہ انگریزوں کو چیلنج بھی کرنے لگے چنانچہ انگریزوں نے مرتضی بھٹو کو دھوکے سے زہر دے کے قتل کر دیا مرتضی بھٹو کے دو بیٹے شاہ نواز بھٹو اور نبی بخش بھٹو تھے ان میں نبی بخش بھٹو مرتضی بھٹو کے بڑے بیٹے تھے جو برطانوی راج میں لڑکانہ سندھ میں پیدا ہوئے آپ تقسیم ہند سے قبل ہندوستان کی قانون ساز اسمبلی کے رکن رہے اور پاکستان بننے کے بعد ایک وکیل اور سیاستدان کے طور پہ خدمات سر انجام دیتے رہے ان کے دو بیٹے ممتاز علی بھٹو اور معشوق بھٹو تھے ان میں ممتاز علی بھٹو سندھ کے گورنر اور چیف منسٹر بھی رہے آپ زلفکار علی بھٹو کے کزن تھے اور انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبر کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے زلفکار علی بھٹو اکثر انہیں اپنا ٹیلینٹڈ کزن کہہ کے پکارا کرتے لیکن سن 2018 کے الیکشنز میں وہ عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف میں شامل تھے ممتاز علی بھٹو کے بیٹے امیر بخش بھٹو کو بھٹو خاندان کا موجودہ سربراہ اور سردار مانا جاتا ہے اپنے والد کی طرح وہ بھی عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہیں اور پی ٹی آئی سندھ کے صدر بھی ہیں ویورز تو چلیں اب ہم غلام مرتضی بھٹو کے دوسرے اور سب سے اہم بیٹے شاہ نواز بھٹو کی بات کرتے ہیں آپسان 1888 میں گڑی خدا بخش لڑکانہ میں پیدا ہوئے آپ بھٹو قبیلے کے سردار ایک جاگیردار اور ایک سیاستدان بھی تھے اور کہا جاتا ہے کہ سندھ کو بمبئی پریزیڈنسی سے الگ کر کے ایک الادہ صوبہ بنانے میں بھی ان کا بہت اہم کردار تھا ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے انگریزوں نے انہیں خان بہادر اور سر کے خطاب سے نوازا شاہ نواز بھٹو کی شادی خرشید بیگم یا لاکھی بائی سے ہوئی جو شادی سے پہلے ایک ہندو خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور پاکستان بننے کے بعد وہ شاہ نواز کے ساتھ پاکستان آ گئیں تاہم ان کے بھائی اور باقی کا خاندان انڈیا میں ہی رہا شاہ نواز بھٹو اور خرشید بیگم کے تین بیٹے اور ایک بیٹی تھی ان کے سب سے بڑے بیٹے سکندر علی بھٹو تھے جو بچپن میں نمونیاں سے انتقال کر گئے اسی طرح ان کے دوسرے بیٹے امداد علی بھٹو کا انتقال ہیپٹائٹس سے ہوا ان کی بیٹی ممتاز سائبہ بھٹو کی شادی ایک فوجی بریگیڈیر محمد مصطفیٰ سے ہوئی جو سندھ کے صدی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے شاہ نواز بھٹو اور خرشید بیگم کے سب سے اہم بیٹے زلفکار علی بھٹو تھے جو جنوری سن انیس سو اٹھائیس میں لڑکانہ میں پیدا ہوئے وہ پاکستان کے چوتھے صدر اور نوے وزیر آزم کے عدے پہ فائز رہے وہ ان گنے چونے پاکستانی سیاستدانوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے حاصل کی جہاں تک ان کی سیاست کی بات ہے تو پاکستان کے کئی دوسرے سیاستدانوں کی طرح انہیں بھی ایک آرمی جرنل فیلڈ مارشل ایوب خان کی سرپرستی حاصل رہی انہوں نے سن انیس سو ستہ سٹھ میں اپنی سیاسی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور ویورز انیس سو ستر کے الیکشن کے نتیجے میں شیخ مجیب الرحمان اور زلفکار علی بھٹو میں اقتدار کے ایک جگڑے کے نتیجے میں بنگلہ دیش وجود میں آیا چنانچہ اگر یوں کہا جائے کہ پاکستان کے ٹکڑے کرنے میں زلفکار علی بھٹو کا ہاتھ بھی تھا تو یہ غلط نہ ہوگا زلفکار علی بھٹو کا سب سے اہم کام یہ تھا کہ ان کی حکومت میں سن انیس سو ستر کا آئین وجود میں آیا جو پاکستان کا موجودہ آئین بھی ہے اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو شروع کرنے میں بھی انتہائی اہم کردار ادا کیا پانچ جولائی سن انیس سو ستر کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل زیاء الحق نے ایک فوجی بغاوت کے ذریعے بھٹو کو معزول کر دیا اور ان پہ ایک مقدمہ چلا کے سن انیس سو نواسی میں انہیں فانسی چڑھا دیا بھٹو کی پہلی شادی اپنی ایک کزن شیرین بیگم سے ہوئی لیکن جلد ہی ان دونوں میں الہدگی ہو گئی چنانچہ انہوں نے دوسری شادی ایک ایرانی کرد نسل کی خاتون نسرت اسفہانی سے کی جو پھر نسرت بیگم کے نام سے مشہور ہوئی ان سے زلفکار علی بھٹو کی دو بیٹیاں اور دو بیٹے پیدا ہوئے ان کے بیٹے شاہ نواز بھٹو نے اپنے والد کی جان بچانے کے لیے پوری دنیا میں ایک مہم شروع کی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور اپنے والد کی فانسی کے وقت وہ یورپ میں جلاوطن رہے اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف مضامت کرتے رہے سن انیس سو پچاسی میں چھبیس سالہ شاہ نواز فرانس میں اپنے کمرے میں مردہ پائے گے بھٹو خاندان کا دعویٰ تھا کہ انہیں زہر دے کے قتل کیا گیا چنانچہ فرانسیسی حکومت نے ان کی بیوی رہانہ پہ شک کرتے ہوئے انہیں حراست میں رکھا لیکن ان پہ کچھ ثابت نہ ہو سکا جس کے بعد وہ امریکہ منتقل ہو گئی ان کی ایک بیٹی سسی بھٹو آج بھی امریکہ میں اپنی والدہ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں زلفکار علی بھٹو کی بیٹی سنم بھٹو آج ان کی واحد زندہ بچانے والی اولاد ہیں جو بے نظیر بھٹو کی چھوٹی اور چہیتی بہن ہیں تاہم وہ اپنی پوری زندگی سیاست سے دور ہی رہیں ان کی شادی ناصر حسین سے ہوئی جو جونہ گھر ریاست کے نواب کے بیٹے تھے لیکن شادی کے کچھ عرصہ بعد ان دونوں میں ڈائیورس ہو گئی ناصر حسین سے ان کے ایک بیٹے شامیر حسین اور ایک بیٹی آزاد حسین پیدا ہوئی جو آج اپنی والدہ کے ساتھ برطانیہ میں مقیم ہیں زلفکار علی بھٹو کے چھوٹے بیٹے غلام مرتضی بھٹو تھے جو ایک ہارورڈ گریجوئیٹ اور انتہائی پڑھے لکھے انسان تھے انہوں نے اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جرنل زیاء الحق کے خلاف ایک مسلح جدوجہد کا آغاز کیا اس جدوجہد کو ان کے والد کے نام سے الزلفکار کہا جاتا تھا اسی جدوجہد کے نتیجے میں ان پر پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کا ایک جہاز ہائی جیک کرنے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے وہ بینظیر اور ان کے شوہر آصف علی زرداری پہ سب سے زیادہ تنقید کیا کرتے کہا جاتا ہے کہ انہیں کراچی میں ان کے گھر کے نزدیک ایک پولیس مقابلے میں قتل کر آیا گیا افغانستان میں جلاوطنی کے دوران انہوں نے ایک افغانی لڑکی فوزیا فسی الدین سے شادی کر لی فوزیا سے ان کی ایک بیٹی فاطمہ بھٹو پیدا ہوئی تاہم ان دونوں میں جلد ہی الہدگی ہو گئی جس کے بعد مرتضی بھٹو اپنی بیٹی کے ساتھ شام چلے گئے شام میں انہوں نے ایک لبنانی خاتون غنوا سے شادی کی جن سے ان کا ایک بیٹا زلفکار علی بھٹو جونئر پیدا ہوا جو موجودہ دور میں امریکہ میں موقیم ایک آرٹسٹ ہے زلفکار علی بھٹو کی سب سے اہم اور قابل بیٹی بے نظیر بھٹو تھی جنہیں اپنے والد کی سیاسی جانشین بھی مانا جاتا ہے انہیں یہ عزاز حاصل ہے کہ انہوں نے دنیا کی ٹاپ کی دو یونیورسٹیز ہاروورڈ اور یونیورسٹی آف آکسفرڈ میں تعلیم حاصل کی اس کے علاوہ انہیں پوری مسلم دنیا اور پاکستان کی پہلی خاتون پرائم منسٹر ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے آپ سن 1988 اور 1993 میں پاکستان کی گیارویں اور تیرویں پرائم منسٹر منتحب ہوئیں لیکن دونوں دفعہ ایز پرائم منسٹر وہ اپنے ٹرمز پورے نہ کر سکیں پہلے ٹام میں سن 1990 میں صدر غلام عساق خان نے انہیں برطرف کیا جبکہ دوسرے ٹام میں سن 1996 میں صدر فاروق لغاری نے ان کی اسمبلیوں کو توڑ دیا ویورز ان دونوں حکومتوں کے دوران ان پر عربوں کی کرپشن کے الزامات لگائے جاتی ہیں سن 1997 میں الیکشن ہارنے کے بعد وہ ایک خود ساختہ جلاوطنی میں چلی گئیں اور دبئی اور لندن میں رہنے لگیں تقریباً دس سال تک جلاوطن رہنے کے بعد وہ سن 2007 میں پاکستان واپس آئیں کہ جب پاکستان میں ایک دوسرے فوجی ڈکٹیٹر جرنل پرویز مشرف کی فوجی حکومت قائم تھی اس وقت یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ سن 2008 کے الیکشنز میں وہی پاکستان کی وزیراعظم ہوں گی لیکن 27 دسمبر سن 2007 میں راولپنڈی کے لیاقت باگ میں ایک جلسے کے بعد ایک شخص نے ان پر تین فائر کیے اور پھر اپنے آپ کو ایک دھماکے سے اڑا دیا جس کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو ہسپتال پہنچنے سے پہلے رستے میں ہی دم توڑ گئیں انہیں گڑی خدا بخش میں اپنے خاندانی مقبرے میں اپنے والد کے پہلو میں دفن کیا گیا ویورز اس فیملی ٹری میں سب سے متنازع شخصیت بے نظیر بھٹو کے شوہر آصف علی زرداری ہیں جن پر بے نظیر بھٹو اور ان کے بھائی مرتضی بھٹو کو قتل کرنے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے آصف علی زرداری سن سے تعلق رکھنے والے ایک زمیندار حاکم علی زرداری کے بیٹے ہیں انہیں سن انیس سو ستاسی میں بے نظیر بھٹو سے شادی کے بعد بہت شورت ملی اور بے نظیر کی شہادت کے بعد وہ پاکستان کے گیارویں صدر بننے میں کامیاب ہو گئے وہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں مسٹر ٹین پرسنٹ کے نام سے مشہور ہیں کیونکہ ان پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ سرکاری کونٹریکٹس دینے کے لیے دس فیصد رشوت کا مطالبہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ان پر عربوں کی کرپشن کے کیسز ہیں بے نظیر بھٹو کا آصف علی زرداری سے ایک بیٹا اور دو بیٹیاں پیدا ہوئیں کہا جاتا ہے کہ بے نظیر کی شہادت کے بعد ان تینوں کی پرورش آصف علی زرداری کی بہن فریال تالپور نے کی ان کے بیٹے بلاول پاکستان پیپلز پارٹی کے موجودہ چیئرمین ہیں یہ بھی اپنی والدہ اور نانا زلفکار بھٹو کی طرح آکسفورڈ گریجوئیٹ ہیں آصف علی زرداری نے انہیں بھٹو خاندان سے جوڑنے اور سیاسی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے ان کا نام بلاول زرداری سے تبدیل کر کے بلاول بھٹو زرداری کر دیا تھا ان کے علاوہ زرداری اور بے نظیر بھٹو کی دو بیٹیاں بختاور اور آصفہ کراچی میں مقیم ہیں چونکہ یہ ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں تو کسی بھی وقت یہ دونوں بھی سیاست میں آ سکتی ہیں ویورز نواز شریف اور عمران خان کے اباؤ اجداد کون تھے ان دونوں کے خاندانوں کی فیمنی ٹری دیکھنے کے لیے سکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ